اللہ صلی اللہ محمد اللہ دھیمے لہجے میں نہیں ایک جیشن والی صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد اللہ محبن نبی و اہل بیت نبی و اہل بیت رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ علی محمد کا عظیم خالق ہماری سعزیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شخص قبول یا بتا رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر ابن الحسین میں مانگنے کے لئے آئے ہو غصن کے پروردگار کی عزت کا صدقہ ہے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالقات واپس نہیں ہے اللہ بانیان جشن حاضرین جشن زاکرین جشن کہ رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں ادافہ فرم اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہے خالقِ خاکِ شیفا کا صدقہ ہے مخدومہ و نذاکت شاہدی کو صحیح کے ساتھ زندگی ادافہ جن نبی آمی حباب تشریف فرمائے ہیں میرے خصوص ہمارے برادر سید ححمد شاہ جی میرے مالک تمام کی توفیقات میں ادافہ فرمائے ہیں اس وقت کسی علی و علی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک اسے حسین کی قبر کی زیارت نصیح ان دعاوں کو قبولیت تک پہنچاو سہارا درود کبھولا نواز سے صلی اللہ اللہ اجازت سے زندگی شکریہ ہے سب سے پہلے ابتدائی جیشن میں میں پہلا جملہ مدھت شہدادی کے کونین کا پڑھنے لگا اور اسی ایک جملے میں مجھے دیکھنا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے کیسا پڑھنا ہے اور کب تک پڑھنا ہے کیا کہنے شہدادی کے کونین تیری عزت کے جس کی اولاد آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جائے جس کی اولاد بابا جیشن یہ آئے آل محمد ہو کے پھر محمد ہو اسے بتائے کہ آدموں کی اس کے جیشن میں آیا ہے اس کے لئے مجھے سطر کھولنے نہیں پڑھے گی جس کی اولاد بابا حمد شریح آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جس کے گھر کے جس پھول کو جس رکھ سے دیکھو محمد نظر آئے گا اس شابان میں یکم سے جشن شروع ہے پندرہ تک جائیں توہید شابان میں کربلا کی تیاری کر رہی ہے میں یہ سطر کہوں گا جن کو پتا ہے کہ یکم کو کون آیا ہے تین کو کون آیا ہے چار کو کون آیا ہے اس بندے کو اس جملے کی قدر ہو گئی شابان میں توہید نظول کربلا کر رہی ہے خدا کربل کے شہکار زمین پہ اتار رہا ہے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ ہمارے پاس صرف علم کی کمی تھی کہ ہم نے یہی سے سہارا دینا شروع کیا نہ حسین تین کو آئے نہ علی تیرا کو نہ غازی چار کو نہ اکبر گیارا کو یہ میں پہلے کہہ یہ ہمارے پاس علم گربت تھی کہ ہم نے انہیں ان تاریخوں میں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا تین تیرہ چار گیارا نہ تھی یہ تھے عقیدے والے بندے ہاتھ اٹھانا جن کا عقیدہ اجازہ دے وہ بولنا جن کا عقیدہ اجازہ بنا دے وہ بے شک میں بولنا یہ طریقے نہ تھی یہ تھے بابا جی تیرہ ہو شابان کی تین ہو یہ ساری ہے چاند کی طریقے چاند نہ تھا یہ تھے ہم نے ہم نے تین کو اتر دے دیکھا ہم نے سمجھا حسین تین کو آئے ہم نے گیارا کو حسین کا چہرہ بے نکاب ہوتے دیکھا ہم نے سمجھا کے اکبر گیارا کے بارے بھانی جیسے میں نے بھائی مذر کا ہکم ہے کرنے لگانے لگا یہاں سے کریں گے تو بکھر جائیں گے یہاں سے کریں گے تو بکھر جائیں گے مجھے کبھی تیرہ پڑھنی ہوگی کبھی تین پڑھنی ہوگی کبھی چار پڑھنی ہوگی کبھی دس پہ آنا ہوگا کبھی گیارہ پہ آنا ہوگا کبھی پندرہ شابان پہ جانا ہوگا کیونکہ معصوم کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا loser آپ کے نانا کی حدیث محمد ہے محمد ہے وہ بندہ بولے جس کا عقیدہ اسے اجازہ دے رہا ہے یہ یاسیر کیوں یہ مضمل کیوں یہ تاہہ کیوں یہ مدسر کیوں مولا نے فرمایا قرآن پکھرے تو سوٹے مالک نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد مالک نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر طور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد جوریل نے آکے در سہرہ پہ یہ سوچا قرآن کسے دو یہ تصوری ہم بکھڑے تو سوٹے سمتے تو محمد ہم چھپ جائیں تو وحدت بکھر جائیں تو ناموں میں آئے جیشن سرگار میں شروع کرنے لگا ایک بندہ نے اگر رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا یہ نور کب سے ہے رسول نے کہا جب کب نام تھا جوان میرے ساتھ بولتے ہیں نینا جب آوا حمد شاہ جی جب کب نام تھا جب نہ جب تھا نہ کب تھا نہ گھڑی تھے نہ گھڑیات تھے نہ دریہ کی روانی تھے سمندر میں دویانی تھے نہ بادل میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا نہ کلیوں میں چتک تھے نہ پھولوں میں مہکتے نہ سبزے میں لہکتے نہ آج میں دمک نہ ہیڑے میں چمکتے نہ لیموں میں کھڑاستے نہ کنز میں متھاستے نہ پہاڑوں کے انچائی تھی نگاروں کی گہرائی تھی نہ یوسف مینودائی تھی نہ یقوب کے دوائی تھی نہ غرد کی خبر تھی نہ عشقی نگر تھی ایک لا ایلہ کی ہستی تھی ایک الا اللہ کی مستی تھی ایک لائے لا کی ہستی تھی رسول علیہ ایک بنانے والا تھا ایک بننے والا تھا ایک عزت دینے والے تھے ایک عزت پانے والے تھے یا وہ تھا یا ہم تھے اسے کہا وہ کہاں تھا آپ کہاں تھے فرمائے ہم اس میں تھے جن کا کمزور عقید ہے میں ان سے معافی مانگ لیتا ہوں جن کا عقیدہ اجازت دنا نے میں ان سے معافی مانگ لیتا ہوں ہم اس میں تھے وہ ہم لیتا وہ ہم ہو جاتا تھا ہم وہ ہو جاتے تھے ہم وہ رہتے تھے وہ وہ رہتے تھے وہ وہ رہتے تھے وہ وہ رہتا تھا قرآن ممبر پہ لے گیا میں ثابت نہ کر سکو میں ممبر نہیں چھوڑو کا چودہ فرماتے ہیں دنیا میں کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جب ہم چودہ وہ ہو جاتے ہیں آخر تک میری آواز جا رہی ہے دنیا میں نماز کا وقت ایک نہیں ہوتا یہاں عیشہ ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں فجر ہو رہی ہوتی ہے یہاں سہر ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں مغرب کا سہیدہ ہو رہا ہوتا ہے دنیا کا کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جہاں دنیا اللہ کو سہیدہ نہ کر رہی ہو تو کہاں کہاں سے یہ نکالا ہے ہو سکتا ہے جب تو اللہ کو سہیدہ کر رہا ہو تب چودہ وہ ہوئے ہو جب تو اسے جھوک رہا ہو کچھ لامی ایسے ہوتے ہیں جب ہم وہ وہ ہم 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 وہ 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 رہتا ہے ہم ہم رہتا ہے اچھا مالا پھر کچھ بھی نہ تھا فرمائے کچھ بھی نہ تھا مالا پھر آپ کہاں تھے فرمائے ہم اس میں تھے ان کے مکان کو توحید کہتے ہیں جہاں یہ رہتے تھے وہ غادت فرمائے ہم اس میں رہتے تھے پھر خدا نے بارہ حجابات بنائے بارہ پردے بنائے بارہ ہزار سال تک ہمارا یہ نور حجاب قدرت میں رہا جہاں پھر سبحانہ ربی اللہ کی تصمی پڑھتا تھا گیارہ ہزار سال تک ہمارا حجاب منت میں رہا جہاں پھر سبحانہ منہ ہوا قائم لے اللہ حب تصمی پڑھتا تھا دس ہزار سال تک ہمارا حجاب سعادت میں رہا جہاں پھر سبحانہ منہ ہوا دائم لے اللہ حب تصمی پڑھتا تھا نو ہزار سال تک ہمارا حجاب عزت میں رہا جہاں پر سبحانہ دل عزت والجبار کی تجبیہ پڑھتا رہا آٹھ ہزار ساتھ تکی نور حجاب کرامت میں رہا جہاں پر سبحانہ دل عزت والجبار کی تجبیہ پڑھتا رہا سات ہزار ساتھ تکی نور حجاب ایفت میں رہا جہاں پر سبحانہ دل عزت والجبار کی تجبیہ پڑھتا رہا چھ ہزار ساتھ تکی نور حجاب ایفت میں رہا جہاں پر سبحانہ دل عرشی والعظیم کی تجبیہ پڑھتا رہا جہاں بھئی حسن میں رہا جہاں بھئی حسن میں رہا ایک ہزار ساتھ میں نور جہاں بھئی شفاعت میں رہا جہاں بھئی حمدی کی تزبیہ بڑھتا گیا رسولﷺ کہتے ہیں بارا پردوں سے ہمارے نور کا نکلنا تھا بارا پردوں سے ہمارے نور کا نکلنا تھا ابن خلدون سے شبلی نمانی سبلی نمانی سے لے گے ڈاکٹر تحلو کادری سکت اہل سلطت کی تاب چاہو گے میں ممبر میں ڈھیر لگانے کے لیے پیار ہو رسول اللہ کہتے ہیں پارہ پردوں سے ہمارے نور کا نکلنا تھا ہمارے نور سے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پسینے کے کترے گئے خدا نے ہر کترے کے صدقے ایک نبی بنایا ہر کترے کے صدقے ایک نبی بنایا ہمارے پسینے کے کترے گرتے گئے کوئی آدم صفی اللہ بن گیا کوئی نوح نجی اللہ بن گیا کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا آج دنیا ہم سے خسن اکبر ستا چاہتی ہے جو محمد کے پسینے سے بنے اسے یوسف کہتے ہیں جو خون سے بنے اسے اکبر کہے پسینے کے کترے گرتے گئے خدا نبوت نے بانتا ہے خدا نے جتنی اگریا بنائے سننی کتابوں میں لکھائے ربی کے پسینے سے میرے ملک میں کوئی مولوی ایسا نہیں جو حضرت آدم کو رضی اللہ کہتا ہے حضرت نور رضی اللہ ابراہیم آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کہ جو علیہ السلام یہ بنے کیسے ربی کے پسینے سے حد نہیں ہو گئی جو پسینے سے بنے جو خون سے بنے وہ رضی اللہ پسینے کے قدرے گر دے گا خدا نبوت ہے گر اس صحابی نے پوچھا پھر یہ رسول اللہ فرمایا جب ہمارے پسینے قدرے گر خدا نے نبوتے پاندھی پھر ہمارے یہ نور ان حجابات سے باہر نکلا یہ تیب اور طاہر نور کے دریاؤں میں منتقل ہوں گے درہ زہد میں درہ زہد سے درہ کرم درہ کرم سے درہ تقوی درہ تقوی سے درہ جور درہ جور سے درہ سخام درہ سخاصے درہ عطام درہ حال عطاء سے درہ رحمت درہ رحمت سے درہ شفات مکدس دریاں کو عبور کرتا ہے ہم مشکل جگہ سے میں نے جشن شروع کردیا ساتھ آپ نے دےنا ہے جشن عرصے شروع ہوئے صلب آدم میں ہمارے نور کا آنا تھا نبی قالت صلب آدم سے صلب شیز سے صلب شیز سے صلب انوش میں آیا صلب انوش سے صلب کنان میں آیا صلب کنان سے صلب محلائیل میں آیا سلو بے مہلائی سے سلو بے بازر میں آیا سلو بے بازر سے سلو بے ادریز میں آیا سلو بے ادریز سے سلو بے اخنوق میں آیا سلو بے اخنوق سے مسلوشق میں آیا سلو بے مسلوشق سے سلو بے ملک میں آیا سلو بے ملک سے سلو بے نو میں آیا سلو بے نو سے سلو بے سام میں آیا سلو بے سام سے سلو بے فرقصب میں آیا سلو بے فرقصب سے سلو بے شالق میں آیا سلوے عبر سے سلوے فالن میں آیا سلوے فالق سے سلوے غو میں آیا سلوے الگو سے سلوے تارق میں آیا سلوے تارق سے سلوے ابراہیم میں آیا سلوے ابراہیم سے سلوے اسماعیل میں آیا سلوے اسماعیل سے سلوے کدار میں آیا سلوے کدار سے سلوے بند میں آیا سلوے بند سے سلوے حمل میں آیا سلوے حمد سے سلوے یس میں آیا سلوے یس سے سلوے یمسی سے شبہ یمسائی سے شبہ ادنان میں آیا شبہ ادنان سے شبہ ماد میں آیا شبہ ماد سے شبہ مدرکہ میں آیا شبہ مدرکہ سے شبہ خدیمہ سے شبہ کنانہ میں آیا شبہ کنانہ سے شبہ نظر میں آیا شبہ نظر سے شبہ مالک میں آیا شبہ مالک سے شبہ غاب میں آیا شبہ غاب سے شبہ فہر میں آیا شبہ فہر سے شبہ لبی میں آیا شبہ لبی سے شبہ کعب میں آیا سلوے کعب سے سلوے کلاب میں آیا سلوے کعب سے سلوے زید میں آیا سلوے زیل سے سلوے کثا میں آیا سلوے کثا سے سلوے عبد المتہ میں آیا سلوے عبد المتہ میں آیا سلوے حاسم سے سلوے عبد المتہ میں آیا حسین کے روزے میں رہا تھے نبی کہتے جب سلوے عبد المتہ میں پہنچا حرور ایک تھا سلوے عبد المتہ میں پہنچ گئے تو پرابر حیثوں میں تقسیم ہو گیا ایک صلوے ابو تعالیٰ میں چلا گیا جو صلوے ابو تعالیٰ میں گیا محمد رسول اللہ بن گیا جو صلوے ابو تعالیٰ میں آیا علی وعلی اللہ دو بلا بر حصوں میں تکشید ایک صلوے ابو تعالیٰ میں ایک صلوے ابو تعالیٰ میں جو صلوے ابو تعالیٰ میں آیا وہ ابو طالب کے گھر آگیا جو صرف ابو طالب میں آیا وہ توحید کے اپنے ہی گھر آگیا یہاں بھی آگے وہ تھوڑی سی راوز ونڈی میں ہے اسلام آباز میں تھوڑی سی حقیقتے کے درستی علی کعبہ میں نہیں آئی کعبہ سے آئی دلیل دوں گا دلیل دوں گا علی کعبہ میں نہیں آئی کعبہ سے آئی بہن راکشان علی کا گھر کعبہ نہیں علی کی گلی کعبہ مشکل صدر ہے محنت کر امیت سرکار تھوڑی زحمت آئی علی کا گھر کعبہ نہیں علی کی گلی کعبہ علی کی منزل کعبہ نہیں علی کا رستہ کعبہ علی گزرے کعبہ سے رہتے کعبہ میں نہیں ہم نے وہاں سے آتے دیکھیں میرے پاس دلیل ہے دلیل دے تو خطبہ ہے میرے پاس پورا محسوس کا امام سے چیکس کرتا ہے امام نے فرمائے یہ کعبہ جو ہے یہ کعبہ اصل نہیں یہ کعبہ شبیہ جسے ہم صحیحہ کرتے ہیں نا پانک وقت میں محسوس فرمائے تھے یہ کعبہ اصل نہیں یہ کعبہ شبیہ یہ ہے زمین وادوں کا کعبہ بلکل اس کے اوپر حرش پہ جسے کہتے ہیں پیت المامور شے کعبہ کس کعبے کی شبیہ مجھے نہیں فتح پنڈی میں لفظ آیا ہوگا یا دلوں بھی اترے گا لوگ اصل نہیں چوبتے ماتنی ہاتھ اٹھنا چاہیے نا جو سینے پہ ماتن کے لئے لگتا ہے زمین شبیہ لوگ اصل نہیں چوبتے زمین شبیہ سجدہ اصل کو نہیں ہو رہا اس کا مطلب شبیہ تو سجدہ کرتے سا رہی ہیں فتحہ ذرم آدمیوں کے لئے کہ علم پہ سجدہ نہیں ہوتا جسے تم سجدہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ تو خود شبیہ پیت المامور کی جب انام نے فرمائی یہ کعبہ اصل نہیں اصل وہ ہے سائل نے کہا اچھا مولا مجھے آج پر ترچلا یہ کعبہ اصل نہیں مولا وہ اصل ہے مولا وہاں کون رہتا ہے فرما یہاں کون مولا یہاں تو طواب ہوتا ہے فرما وہاں بھی طواب ہوتا ہے مولا وہاں کون کرتے ہیں فرما یہاں کون کرتے ہیں اسے کہا یہاں کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے ساد رہو وہاں کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے یہ ہے فرش والوں کا کعبہ وہ ہے عرش والوں کا کعبہ امام نے فرما یہ ہے ایٹوں کا گھر وہ ہے نور کا گھر جب ہم جسم میں نہیں تھے تب ہم نور میں تھے جب ہم نور میں تھے تب ہم بیتر مامور میں تھے جب ہم نور میں تھے تب ہم بیتر مامور میں رہتے تھے وہاں نور والے ثواف کرتے ہیں یہاں جسموں والے ثواف کرتے ہیں وہاں ہم نور میں رہتے تھے یہاں جسموں میں رہتے ہیں جس bравon'dے کا پورا دہان جسر میں ہے وہ پرواز کرے گا اور جشنعرس میں جا کے بنائے گا امام نے فرمائے بیطر معمور کے نیچے ہے بیت اللہ بیت اللہ میں ہمارے جسم آئے بیت النکامور میں ہمارے نور آئے اسے کو مولا عرش ارحمن پہ کون رہتا ہے فرمایا کس کی جرنت ہے کہ وہ عرش ارحمن پہ Politik عرش رحمان میں یا ہم رہتے ہیں یا پھر وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں یا وہ رہتا ہے اسے کہا وہاں کیا ہوتا ہے تو وہاں ہم چودہ اس کا تلاف کرتے ہیں وہاں ہم چودہ اس کا تلاف کرتے ہیں باوندہ کشن یا میں دیکھو گا کہ پھنٹی میں مہنہ سنی جاتی ہے یا صرف خطابہ سنی جاتی ہے مجھے عزت ہے سہرہ کی قسم امام نے فرمایا تیرا رجت کو ہماری تاتی کا پاسی علی لینے نہیں آئے بی بی نے پہلا قدم دوسرا پہ دلما مور پہ رکھا بی بی عرش رحمان پہ پہنچی بی بی نے نور کے پردے کو چاہ کیا نورِ علی کو پاہر نکالا اندھر پردہ پھٹا اندھر دیوار پاند گئے خیدری یا جب یہ آر ایک سی ایٹی سکس ایکس آلائی کالے رنگ کی کسی صاحب کی کھڑی ہے وہ فوراں پہنچیں ساری تیفر بلوگ بھی ہوئی ہے پلیز یہ گاڑی یہاں سے اٹھا لیں زاکر صاحب کی بھی گاڑی فلسی ہوئی ہے تو یہ آر ایک سی ایٹی سکس نمبر گاڑی ہے جی چلے جلے جلے بسول بلنا آئلہ 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 Здесь riches وہاں سے علی دینے نہیں بی بی علی یہاں سے موضوع کو ساتھ بی بی یہاں سے علی دینے نہیں وہاں سے علی دینے اب میں اگلی سطر دوں قیمت ہوگئے تین دن کعبہ میں نہیں رہی اس کی مہمان رہی جہاں ایک لنگے کے لئے نبی جائے تو مہراج ہو جائے وہاں تین دن تک علی کی مہمان رہی یہ نور وہاں سے نازل ہوئے وہاں سے نازل ہوئے پیدا نہیں ہوتے نہ 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 میرا اس مذہب سے تعلق ہی نہیں جس میں داری واجب اور علی مستحب ہو اس حقیتے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس حقیتے سے تعلق ہے جس میں علی واجب اور جب والی بحث ہے علی عجل رسالت کا نام ہے ورایت علی مستحب واجب واجب میں زندگی میں کبھی اس بحث میں پڑا ہی نہیں یہ واجب واجب یہ ساری یہ ترم جتنی بھی ہے یہ شریعت نہیں یہ توضیح المسائل گئی سے کہ واجب کون ہے اور جب کون ہے مستحب کون ہے علی اس سے آگے گا علی عجل رسالت ہے نبی نے غدیر میں مانگا ہے نبی نے پورے دین کی قیمت مانگی ہے اب تو چراف کریں گے تو میں دو چرزنے پڑوں اللہمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خطیف شائد یہ جتنے بھی آئے ہیں یہ یہاں سے نہیں یہ وہاں سے فرمایا اچھا مالا تو پھر آپ کہاں دے فرمایا ہم اس پہتے پہلی بار اس نے اپنے نور سے ہمارے نور کو علیہ دا کیا اس نے ہم سے پوچھا من ہم تو تم کون ہو میں کون مالا فرماتے ہیں ہم نے پہلی بار اسے کہا تو اللہ ہے ہم نے اسے کہا ہم نے اسے کہا ہم نے اسے اللہ کہا ہم نے اس کا نام رکھا اس نے ہمارے نام رکھی تب تک ہم ایک تھے اس نے ہمارے نام رکھی ایک ہمد اچھی لگی کہا تو محمد ہے ایک ہی عظمت پسند رہی ہے کہا تو علی ہے ایک ہوسن بھاگیا کہا تو حسن ہے ایک کو کریمی دی کہا تو حسین ہے ایک کو سعیدہ پسند آئے ہے کہا تو سجاد ہے ایک کو حلم دے دی کہا تو باگ کرے ایک کو عطا دے دی کہا تو قاسب ہے ایک کو رضا دی کہا تو رضا دے ایک کو تکاوت سوپی کہا تو تقیل ہے ایک کو نکابت ادا کر دی فرمایا تو نکیل ایک کو حیبت لپیٹ کے دی مولانا فرماتے ہیں وہ بھی چھپا ہوا تھا اور ہم نے بھی ایک چھپا ہوا تھا وہ بھی چھپا ہوا تھا اور ہم نے بھی ایک چھپا ہوا تھا اسے کہا تو بھی قائم ہے میں بھی قائم تو بھی قائم میں بھی قائم تو بھی ہے اور نظر نہیں آگا میں بھی ہوں اور نظر نہیں آئی یہ بلکل گتھی کلچھا دی ماؤں کہ آدم اور توحیب کا یہ جو اللہ کی عبلیس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی یہ آدم کے سجدے کے انکار کی وجہ سے اتنی چھوٹی بات میں اللہ نہیں لڑتا اتنی معمولی سی بات کہ اس نے آدم کو صحیح جانی کیا اور خدا لے کا نکل گا میرے دربار سے بات کوئی اور تھی سجدے کے پردے میں بات کوئی اور ہے یہ ماؤں نے بات چھپانے کے لیے کہہ دیا کہ آدم کو سجدہ نہیں مکر رہا تھا اور خدا نراض ہو گیا اور خدا نے نکال دیا اس نے ایک سجدہ نہیں کی اور وہ لانتی تو لاکھوں چھوڑ کے بھی ہاتھی بات سجدے کی نہیں سجدے کے پردے میں بات کوئی اور ہے سجدے کے پردے میں بات کوئی اور ہے مجھے نہیں پتہ تکلیف نگانوں میں چلی جائے گی یا اپنوں میں آئے گی یہ تکلیف کہاں تک بہنچے گئے کہاں کہاں چہدوں پہ کتنا کتنا عزت چھوڑ کے جائے گی مجھے عزتِ علیہی قصہ میں قرآن منبر پہ لے گا خدا نے آدم کو سیدہ تو کروایا ہی نہیں آدم کو پہلے بنا کر رکھا ہوا تو خدا نے سیدہ نہیں کروایا خدا نے کہا جب میں آدم میں اپنی روح بھونکو تو سیدہ کرنا اس کا مطلب سیدہ آدم کو نہیں سیدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں بھونکی گئی تھی خدا نے قرآن میں آیت بھی تھی ہے خدا نے کہاں آدم کو سیدہ نہ کرنا سیدہ تب کرنا جب میں آدم میں اپنی روح بھونکو آدم میں اپنی روح بھونکو رکھا مولوی کے سر پہ قرآن مولوی مسجد کا ہو یا مکہ کا مختی ہو یہ روح کیا ہے آوازیں قدرتا یہ تم سے پوچھے گا روح کیا ہے وقال روح میں امر ربی تو کہہ دینا روح اللہ کا عمر ہے اس کا مطلب کہ سیدہ آدم کو نہیں سیدہ اللہ کے عمر کا ہوا تھا انکار آدم کا نہیں انکار اللہ کے عمر کا ہوا تھا پھر ٹوب کے مرچہ جو ایک عمر کا انکار کرے وہ شیطان بند ہے تو پورے اولین عمر کا انکار کرے وہ ایک عمر کا انکار کرے ایک عمر کا انکار کرے پھر ٹوب کے عمر کا انکار کرے تو نے کہا فاقرانے لانہ دورا یا مجھے نکلتا میرے دربار سے فورا نکل گا تو اس پر قیامت تک میری لانہ فورا خدا نے کہا نکل ابھی نکل تو نے کیا کہا تو میرے عمر کو صحیح نہیں کرے میرے عمر کہیں کہا نکل جائے میرے اللہ تو کو فاقرانو ایسا فارل ایوب ہے تو نے کہا ہمیں کو نہ معاف کرتا ہوں بار بار معافی مانگوں میں دوں گا اس نے ابھی انکار کیا ابھی نانتی بنا دیا ابھی نانتی اتنی جلتی نانتی خدا نے کہا یہاں اصول بنے گا کیونکہ حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلی ہے حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے اگر آن اس کی عبادتیں دیکھ کے میں نے معاف کر دیا کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر عمال کے ٹوکر اپنے سروں پہ اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے تو انہیں اسے بھی معاف کر دیا تھا ہمیں بھی معاف کر دیا اسے بھی معاف کر دیا تھا ہمیں بھی پٹھتے میں اس کی عبادتیں موں پہ مار کے اس کے قلعے میں لانت کا توم دھال کے دنیا کو بتا رہا ہوں اپنے من کر مافر دیتا ہو خجت کے من کر مافر نہیں کرے خجت کے من کر مافر اور پھر کیا کیا اس نے پورا قیصہ قرآن میں لکھا ہو خدا نے پوری کہانی قرآن میں لکھا یہ قرآن بندے مارنے کے لئے نہیں آیا رکھتا لکھا 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 لک میں بھی چیک کروں میں بھی چیک کروں میں آپ کو پاسورڈ دینے لگا جس کے بعد آپ کو بتا جلدہ ہے کہ جہنے ہونے کے نہیں میں پاسورڈ دینے لگا ہوں کہ کھلکت میں کیا کیا شامہ جائے عملیز بار کا ہے قولت کے دروازے میں قواند افر سے بھی کرتا ہے قرآن میں کہتا ہے کھڑا ہے دروازے میں خودانے کا بلانت میں لی 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 جا جنگا اب تیجے تیری کسی عبادت کا حضر نہیں ملنا وہ ساری نمازیں لانت میں کنورٹ ہو گئیں گے اب لانتی ہو گیا نکل جاتا چلے جائے جائے اسے کہا تو نے مجھے لانتی بنا دیا میں جانا لیکن ایک 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 طاقت دے دے ایک محلت دے ایک طاقت دے ایک محلت دے خدا قرآن میں کہتا ہے اگر میں تجھے محلت دے بھی دوب دوب کر کیا سکتا ہے اسے کہا میں ہی کام کروں گا میں نے بتلا تو لینا ہے نا کہ میں نے بتلا تو لوں گا اگر تنے مجھے ہی نکالا ہے تو پھر میں بتلا تو لوں گا تو مجھے محلت دے وہ خدا نے کہا محلت دے بھی دوب دوب کرے گا گیا اس نے قرآن میں فاصل ایک چیلنج ابلیس کا حاج میں موجود ہے اس نے کہا میں صدات مستقیم پہ بیٹھوں گا میں دنیا کو صدات مستقیم سے ہٹاؤں گا اس نے کبھی نہیں کہا یہ قرآن میں اس کا چیلنج ہے ہی نہیں کہ میں بندے مستقیم سے اتاروں گا بندوں کے سامنے سے سہری افتاری کا زمان اٹھاؤں گا میں نے حالی کے طواب سے کھینچو گا میں ان کو زکاة نہیں دینے دوں گا اس لئے مجھے کیا ضرورت ہے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے روکو میں بیٹھ ہی صدات مستقیم پہ جاؤں گا میں بیٹھ ہی صدات مستقیم پہ جاؤں گا اب ہرکھ مولوی کے سر پہ کرا اسے کہے اب ابلیس کا چیلنج ہے کہ میں بندے سرات مستقیم سے ہدا ہوگا ہمیں صرف اتنا بتا دے یہ سرات مستقیم کہتے کیسے ہے یہ سرات مستقیم کس تیز کا نام ہے سنی کتاب میں لکھ گیا ملانی متککاری اہل سنت کا نظر ایمال کے صفحہ نبر دو سو اٹھاپر پہ لکھیا مدینے کی محددی کائنات کا سچار سلطہ نبی خطبہ دے رہے سامنے سے ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے کہا یار سولہ ماں حاضر سرات مستقیم یہ سرات مستقیم کیا ہے نبی نہیں بولے تو بندہ بیٹھ کے پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہا یار سولہ میں پھوچھ رہا یہ سرات مستقیم کیا ہے نبی نے پھر خوربہ جاری گیا نبی نے پھوڑے تیزری مرتبہ وہ بندہ اٹھا ملانی متککہ کہتا ملتکہ دروازے پہ ابو طالب کا بیٹھا علی آگیا علی کہانا تھا رسول امری کا انسا لگا اپنا سوال دوبارہ دہرہ انسا لگا مالا میں نے پھوچھا یہ سرات مستقیم کیا ہے ملانی متککہ ہے رسول نے تین بار علی کی جانب انگری کا شار کرқا ہاتھ علی اور سرات مستقیم ہاتھ علی اور سرات مستقیم ہمیں ابلیش کی ذہنیت کا پتہ چل گیا ابلیش نے کہا تھا کہ میں بندوں کو سرات مستقیم سے روکوں گیا ہمیں ابلیش کے پروگرام کا پتہ چل گیا کہ بندوں کو نائلہ سے نہیں روندا علی جانب علی اللہ سے روک موسیقی چہروں میں پریشانی نہیں لانی جیسر میں ویسے میں بندہ اداز بیٹھا تھا چہروں میں بسقرات ہو رہا ہوں جب فضائلِ عریب یہ آنگوں محراج کی رات محراج کی رات رسول نے فریشتوں سے بھی جیسر وہ مخلوق تو دنیا میں چھگر دیا تم بھی کبھی جربے تمہاری بھی کبھی کسی بات میں لڑائی ہوئی محراج کا کیسر ہے فریشتوں نے کہا نہیں اللہ نے جس جگہ پہ مقرر کیا وہ وہی پہ اسے بسطہ ہے کہ میں نے یہی پہ رہنا یہی پہ میری نماز ہے خدا ہمیں ایک پور آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے ہمارے پاس اپنے اختیار ہے یہ ہم کرتے ہی بات فرمایے پھر بھی کبھی تمہیں ایک دوسرے کے سبکت لے کر جانے کی کوشش کی ہو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہو ذریعہ حسین کی عزت کی قسم میں کتاب میں لکھا ہے ملائیہ کہتے ہیں ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے دب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے بڑھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بڑھ جاؤ فرمایے وہ وقت کونسا ہے فرمایے زمین پہ جب لوگ انیک فضائل پھیان کرتے ہیں پھر ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے میں اس کا موچ ہوں موگا دوسرا کہتا ہے میں اس کا موچ موگا دوسرا کہتا ہے ہر کوچہ ہر گلی ہم سارے محمد ایک سلوے عبداللہ میں ایک سلوے ابو تعالی وہاں سے ایک ہوئے تھے یہاں کے دو ہو رہے ہیں ایک اگوش آمنہ میں آگیا ایک اگوش فاطمہ پھنٹے اصد میں بس بڑی جلدی میں شہزادے کی دہلیز پہ آنگا ایک سجدہ کروں گا اور آپ سے اجازت ہوں گا اور اپنے محترم ہوگا ایک اگوش آمنہ میں ایک اگوش فاطمہ بنتے اصد میں نور تقسیم ہو گئے نوروں کا تقسیم ہونا تھا آوازِ قدرتائی میرے حبیب ایسے تھے تھوڑی دیر کے لیے عرشت رہا کیونکہ تیرے اوپر کر دیا دو حسنیوں نے احسان ایک کا نام ہے عمران ایک کا نام ہے خدیجہ اب تھوڑی دیر کے لیے دو ہم مل کے مشورہ کریں حق تو یہ بنتا تھا کہ جتنے انہوں نے احسان کی میں ان کے گھروں میں نبوتیں اتار دوں کیونکہ میرا یہ قانون رہا ہے جس خاندان میں کوئی میں سرفرات کرنا چاہتا میں ان میں نبی اتار دوں حق میرا یہ بنتا تھا میں ایک نبی خدیجہ کے گھر اتار دوں ایک ابو طالب کے گھر اتار دوں فرمائے آپ میرے پاس نبوت کا در پانتا ہے نبی میں نے پھیجنا کوئی سلسلہ امامت شروع کرنے لگا امام ایک ہے گھر دوں امام خدیجہ کو دوں نراز ابو طالب امام ابو طالب کو دوں نراز خدیجہ ہو رہا ہے نہ میں خدیجہ نراز کرنے نہ میں ابو طالب نراز کرنا ہے سواری میں پھیجتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تورس پی آ مل کے مشورہ کریں ایسے نہ کرنے ایک گھر سے بیٹا لے لے ایک گھر سے بیٹی لے ایک گھر سے بیٹا لے ایک گھر سے بیٹی لے مارا جلد باہ رہا ہے یلتا کیان پھر ان دو عصمت کے دریاؤں کو ملا دیتے پھر ملا کے ایک حسن کر دیں گا ایک حسین کر دیں گا پھر میں تیرے ہی ہاتھوں میں تجھے اتاروں گا تیرے ہاتھوں میں میں تجھے اتاروں گا تین شاوان کو چار قصیدے کی سطر تحید نے پڑی دو قصیدے کی سطر رسول نے پڑی حسین کے نظرور پہ خدا نے عرش پہ قصیدہ پڑا رسول نے فرش پہ قصیدہ پڑا خدا نے قصیدے کی پہلی سطر کیا پڑی ہم نے وحی کر دی جہنم کے فرش پہ خبردار آدھو سخ میں کوئی نہ جلے حسین آرہا پہلی زدر ہے جس کا لہو ہوا ماشاءاللہ خدا جوڑی صلاحہ میرے بعد روشن ہونے والے چھوار ہمارا مستقبن میری قوم کا کل خدا انہیں بری نظر سنچا ہے شرع شیطان یہی جوڑی بہت ماشاءاللہ چل رہے ہیں کمار روشنیاں ہو رہی ہیں خونہار ماشاءاللہ باعتماد جتنے اعتماد جرد کے ساتھ یہ زبانیں بول رہی ہیں انشاءاللہ یہ زبانیں ہم نے میزم سے ادھار میں ہوئے ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں چھوٹھوں گے زمانہ بدلے گا حالات بدلے گے زبانے نہیں بدلے گے شخصیتیں تبدیل ہوں گے ذکر تبدیل نہیں نام بدلتے رہیں گے ذکر وہ ہی رہے گا بس ختم کروں فرمایا پھر خدا نے پہلی وحی کی جہنم کے فرشنوں پر حسین کی آنے پر خاضر جہنم سے خبردار بند کر دعا توزن مجھے عزت علی کی قصد ایک ہی دفعہ جہنم کی آنگ بوجی ہے صرف اس رات اس رات حسین آئے آپ پھر مجھے ایک دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا ہوں جس حسین کے آنے پہ خدا اپنے دشمن جلا نہیں سکتا اس حسین کے ستکے سے حسین کے نوکر کیسے جلائے ہیں جہنم میں کون جل رہا تھا فراؤن تھا نمرو تھا شدہ خدا نے کنا آج کسی جل رہا تھا آج حسین آئے آج میری قریبی موچے موچے آج کوئی چتنا مرضی پھرے آج کسی پہ عذاب نہیں ہوگا بس جتر توہیر نے یہ کہا کہ آج عذاب نہیں ہوگا فطرس نے فورا حجبری لے جا یہ سوچیے گا کہ فطرس نبی کے قائم پہ کیوں نہیں آئے علی کے وقت پہ کیوں نہیں آئے حسن کے وقت پہ کیوں نہیں آئے کیونکہ خدا نے اس رات ادھر وحی کی خبر دار آج کسی پہ عذاب نہیں ہوگا فطرس نے کہا بس اب آگیا جس نے عذاب کو روکنا ہے اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ذکر حسین میں چپ بھی آؤ حسین کی توہیر نہ کیا کرو حسین سے وہ مانگا کرو جو مقتر میں نہیں ہے جو تمہیں فتح ہونا کہ یہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے وہ حسین سے نہ مانگا کرو وہ کمبر سے بھی مانگو تو وہ لے دے گا وہ کلندر سے بھی مانگو تو لے دے گا حسین سے وہ مانگا کرو جو تمہارے مقتر میں نہیں ہے جو تمہارے مقتر اور تقدیل میں نہ ہو وہ حسین سے مانگا کرو میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں راہب حسین کے پاس آیا رسول کے پاس آیا کہا یا رسول اللہ مجھے پیٹے چاہئے رسول نے ایک جملہ کہا راہب تیری تقدیر میں نہیں تیری تقدیر میں نہیں جب کہہ بھی گا تھا تیری تقدیر میں نہیں پھر واپس کر دیتے راہب کو بھری کھڑا لکھر حسین کو گھلا دیا یہ کہہ دی shy تیری تقدیر میں نہیں پھر کہا حسین اسے دے دے حسین اسے دے دے یا رسول اللہ یا تو پہلے ہی آپ حسین کے پاس بھیجیتے اپنے پاس اسے بھلواتے ہی نہ جب آپ کو پتا تھا حسین نے دینے ہیں پھر سیدھا حسین کا فقیر حسین کے پاس جاتا آپ نے پہلے اپنے پاس روکا لوگ کے یہ چملہ کہا کہ تیری تقدیر میں نہیں پھر آپ نے حسین کے پاس بھیجا رسول اللہ اگمہ دنیا کو کامک لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا کہ بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے شبیر سے ملتے بیٹے قسمت نہیں دیتی حسین کا کہوانا دیتی حسین کا جھوڑا دیتی باز پھر جاؤ حسین نے چاہا رسول نے چاہا کہ میں پھر ظاہر ہو جاؤں تو تین شبان کو محمد کے ہاتھوں پر حسین آجائے پھر حسین نے چاہا کہ محمد پھر ظاہر ہو جسے افتدائیات ہے وہ اتحا میں صاحب ضرور دے رہے وہاں سے یہ نور چلے تھے یہاں پر رسول نے چاہا میں پھر ظاہر ہو جاؤں اس چاہنے کی وجہ سے حسین حسین نے چاہا کہ پھر محمد ظاہر ہو ادھر حسین چاہا ادھر ہاتھوں میں اکبر آ گیا اب شہزادہ دنیا میں آیا شہزادہ کی آمد بے رسول نے دو دو حسین نے دو دو شیر پڑھیں گے رسول کی عزت کے وہ شیر سننا اور مجھے عزت دے دینا ادھر یوم حسین نے ہاتھوں میں اٹھا ہاتھوں پہ اٹھا کے حسین مو آسمان کی طرف کیا مسلحہ جہاں سجدہ کار رکھی جاتا ہے وہاں حسین اچبر یہ ضروری ہے میں پلکل ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ حرم ہے حسین میں حسین کے حرم میں ہوں جتنے ماتمی ازدار بیٹھے جہاں سجدہ کار رکھی جاتی ہے وہاں حسین نے اکبر کو لٹھایا اکبر کو لٹھانے کے بعد حسین نے دو رکر نماز شکرانہ ادا کی دو رکر نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد حسین ایسے بیٹھ کے جیسے نمازی تو شاہد میں بیٹھتا ہے جیسے نمازی تو شاہد میں بیٹھتا ہے حسین بیٹھنے کے بعد حسین نے اکبر کے چہرے سے نکاب اتارا اکبر کا چہرہ آیا کیا اکبر کا چہرہ آیا کر کے نحنو باشر الحمدللہ کہاں جا کے حسین تیرا یہ شکر ادا کرے کہاں جا کے حسین تیرا یہ شکر ادا کرے کہ تُو نے حسین کو مسلح پہ مراج کرا دی جو نور تُو نے پھرتے میں دیکھا تھا میں مسلح پہ دیکھا نعرہ ہے لڑی ماشاءاللہ یہ تھے جنابِ علامہ آصف رضا الوی صاحب یہ کسی مومن کی انگوٹھی گریہ ہے وہ ممبر سے آکے لے سکتا ہے موالیہ نے حیدر کر رات موالیہ نے حیدر کر رات اب آپ کے سامنے ننہ زاکر زینباس جیون اور ان کے بعد شمس شورا جنابِ علیہ باس اسکری اور ان کے بعد زاکر ملک شفقت رضا شفقت آف لاہور